ویورز فارم آئین افنالیہ السلام علیکم جب محمد علی جینا جیسے عظیم انسان نے کہا تھا کہ ناکامی کا لفظ میں نہیں جانتا تو وہ ضرور کامیابی کے اس قدیم اصول سے واقعی تھے جسے چالیس کا قدیم اصول کہا جاتا ہے اسے چالیس کا جادی اصول بھی کہا جاتا ہے اس کے مطابق جو کام آپ چالیس دن مسلسل کریں گے وہ آپ کی عادت بن جائے گا سائنس کے مطابق چالیس دن کوئی عمل کرنے سے آپ کے دماغ میں نئے نیورونز تقلیق پاتے ہیں جو آپ کو عادتوں کو پختہ کر دیتے ہیں یہ اصول اسلامی تعلیم کے این مطابق ہے جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس دن تک تقبیر اولہ یعنی پہلی رکعت پانی کے ساتھ باجہ ماد نماز پڑی اس کو جہنم اور نفاق یعنی منافقہ سے نجات دے دی جاتی ہے اسی چالیس کے جادی اصول کے تحت آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے مطابق آپ جو کام چالیس دن تک مطابق کریں گے وہ آپ کی عادت بن جائے گی مثال کے طور پر ہم سب روز اٹھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے میکانے کی انداز میں آٹومیٹیکلی اپنی آنکھیں کھولتے ہیں باتھروم جاتے ہیں داست صاف کرتے ہیں اور ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح مخصوص راستوں پر آٹومیٹیکلی چلتے ہوئے آفس پہنچتے ہیں اس لیے کہ پہلے چالیس روز ہم نے یہ کام کیے تھے تو یہ ہمارے لا شعوری دماغ میں راسخ ہو گئے تھے تو اب یہ ہماری عادت اور شخصیت کا حصہ بن گئے ہیں جیسے کہ مولا علیہ السلام کا کال ہے اپنے آمال کی حفاظت کرو یہ تمہارے افعال بن جاتے ہیں اپنے افعال کی حفاظت کرو یہ تمہارے آمال بن جاتے ہیں اپنے آمال کی حفاظت کرو یہ تمہارے افعال بن جاتے ہیں اور تمہارے افعال ہی تمہاری پہچان ہے لہذا خیالات کو درست سمت میں ڈال کر درست عادتیں تخلیق ہوتی ہیں کامیاب لوگوں میں رہیں ان کو سنیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح کامیاب لوگوں کی جو عادت ہیں جیسے کہ 5 ایم کلب پرابن شرما کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں اس کتاب کا دائیں جانب پلنک پر موجود ہیں ہمارا خلاصہ پانچ بجے اٹھ کے نماز فجر ادا کریں کہ کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی نماز میں ہی ہے نماز مذبت توانائی یا نور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ اگر نمازی جان لے کے اس کو کس قدر رحمتوں نے کہہ رہا ہوا ہے تو سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے اب نماز متعلق مراقبے اور ورزش کی عادت ڈالیں جلد ہی آپ ان تمام کاموں کو ایسے کرنے لگیں گے جیسے روزانہ اپنے دانس صاف کرتے ہیں انگریجی کا ایک مکولہ ہے کہ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ یعنی کسی کام کا بار بار کرنا یا دورانا اب کس کا ماہر بنا دیتا ہے اسی طرح کانگفو کی فیلڈ میں ایک چینی کہا ہوا تھے کہ مجھے ان ایک لاکھ دو سے خطرہ نہیں ہے جو تم نے ایک بار پریکٹس کیے تھے مجھے تو اس ایک دو سے خوف ہے کہ تم نے ایک لاکھ بار پریکٹس کیا ہے ایک اور مشہور مکولہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عادت پہلے بناتے ہیں اور پھر وہ عادت ہمیں بناتی ہیں گویا پہلے ہم کسی کام کو بار بار کر کے اس کی عادت ڈال لیتے ہیں مگر پھر وہی عادت ہماری مستقل صفت پن کے ہماری شخصیت کا تعریف بن جاتی ہے یہ تمام اور اس جیسے بہت سے اقوال و کہا ہوتے ہیں دراصل ایک ہی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کو اس خاص کام کا ماہر بنا دیا جاتا ہے اب سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج تک کیا پریکٹس کرتے رہے ہیں یاد رکھیں عادت بنانے کے لیے بھرپور طوانہی درکار ہوتی اور شدید محنت بھی شیطان آپ کو دنیا میں ناکام کرنے کے لیے ہر ہر بہ استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ غرپت، سہل پسندی، ناومیدی، ناشکری اور ناکامی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے خلاف آپ کو وہ اللہ کے راستے سے گمراہی کے راستے پر انہی کے ذریعے ڈالتا ہے مگر آپ نے پوری طوانہی کے ساتھ دماغ، نفس اور شیطان سے جنگ کرنے ہوگی ان کے خلاف اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی میں کامیابی کے عادت شامل ہو جائے گی وہ عادت جو سچائی، وعدہ وفائی، امانتداری، حلال رکس اور رازبازی کی عادت ہے اس کو اپنی لاشوری دماغ میں راسخ کر لیں اور اس مقصد کے لئے آپ کو اپنا آرام اور وقت دینا ہوگا کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ صبح صویر اٹھا جائے صبح پانچ بجے اٹھنے اور آج جلی سونے کی عادت ڈالیں چالیس دن صبح فجر کی نماز پڑھیں یہ کامیابی کی پہلی عادت ہے ہماری عادت ہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے صبح نماز فجر کی عادت کتابیں پڑھنے کی عادت ہر ماہ کتاب ختم کرنے کی عادت ورزش اور ووک کی عادت مسکرانے کی عادت غصر نہ کرنے کی عادت سادہ رہنے کی عادت صاف رہنے کی عادت چالیس دن تک آپ نے یہ سم پریکٹس کرنی ہے اور پھر جادو دیکھیں کامیابی کی اس عادت کا آپ کی شخصیت دراصل آپ کی عادت کا مجبوع ہے یہی کامیابی تک لے جانے والی عادت ہیں اور یہی کامیابی کی عادت ہے یوں ہی جھوٹ بولنے کی عادت پادہ پورا نہ کرنے کی عادت اور خیانت کی عادت یہ سب ناکامی کی عادت ہیں اور انسان کو ناکام کرتی ہیں جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سچ بولنے کی عادت بناو کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا تم سچ بولنے کے پابند کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ پر لے جاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ بولنا برائی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور برائی دونوں دوزخ ملے جاتے ہیں لہذا دنیا وآلہ وسلم بھی آپ کی عادت میں پوشیدہ ہیں موسیقا موسیقا موسیقا